ایک دفعہ مدینہ میں دو نوجوانوں میں بحث چھڑی بنو امیہ سخی ہیں یا اہلِ بیت سخی تو جو بنو امیہ کا طرف دار تھا اس نے کہا بنو امیہ زیادہ سخی جو اہلِ بیت کا طرف دار تھا اس نے کہا اہلِ بیت زیادہ سخی کچر و امتحان لیتے ہیں تو جو بنو امیہ کا تھا وہ گیا بنو امیہ کے مالداروں کے پاس کہ میں مسئیبت میں بھس گیا ہوں تو مجھے کچھ مدد چاہیے تو ایک نے دس ہزار دیئے پھر دوسرے کے پاس گلتے ہیں دس ہزار دیئے تیسرے کے پاس چوتھا پانچ چھ ساتھ اور نو دس دس آدمیوں سے ایک لاکھ لے کر آئے یہ کہ عبداللہ بن جعفر کے پاس ضرورت مندوں کچھ چاہیے انہوں نے ایک لاکھ دے دیا پھر گیا حضرت حسن کے پاس کہا جی میں مرتاج ضرور مندوں نے ایک لاکھ دیا پھر گیا امام حسین کے پاس انہوں نے ایک لاکھ دے دیا جب وہ کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کتنا لے آئے گا کہ ہیک لاکھ میں ترہ لاکھ لے آئے گا انہوں نے کہا بھائی بھائی یہ اہلِ بیت کی صحابت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا چلو واپس کرتے ہیں تو بنو میہ کا جو حامی تھا وہ گیا حضور ہم تو خالی ویسے ہی کر رہے تھے ضرور نہیں تھی یہ برائے مہربان انہوں نے کہا ٹھیک رکھ دو دوسرا ٹھیک ہے رکھ دو تیسرا چوتھا پانچ ماں چٹھا ساتھ مہ آٹھ مہ نو مہ دس ٹھیک ہے بھائی رکھ دو واپس کر دو واپس ہو گیا اب یہ گیا عبداللہ بن جعفر کے پاس حضرت وہ ہم تو ویسے امتحان لے رہے تھے ہمیں تو ضرورت کوئی نہیں آپ واپس لے رہے امام حسن صاحب امام حسین صاحب میں نے فرمایا جب اہلِ بیت کے گھر سے کوئی چیز نکل جاتی ہے واپس نہیں آیا تھا